گلوں میں لاکھ تٹولا وہ گل بدن نہ ملا چمن میں عمر گزاری مگر چمن نہ ملا وفا کی راہ میں جو کچھ ملے غنیمت ہیں کئی تو ایسے گئے ہیں جنہیں کفن نہ ملی کئی تو ایسے گئے ہیں جنہیں کفن نہ ملا اسمتیں لوٹی کسی کا سوہا گجار دیا جب گودرہ کانڈ ہوا تھا اس میں کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہوئے تھے گجرات میں اس وقت یہ گزل کہی گئی تھی توجہ چاہوں گا جب میں نے وہاں گزل پڑھی تھی بڑھوڈا میں تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب رو رہے تھے چونکہ حاصل ہوا تھا اس کے بعد میں دو دھائی مہینے کے بعد گجرات پروگرام کے لیے گیا تھا اور یہ گزل بہت کامیاب ہوئی ہمارے ببلو بھائی نے فرمائش کی ہے تو میں سنا رہا ہوں تو مجھے چاہوں گا اسمتیں لوٹی کسی کا سوہا گجار دیا کسی کو زندہ جلا کر زمین میں گاہ دیا مول لے سکتے ہو جاہو تو تم دنیا کے مزے ساز و سامان بھی مل سکتا ہے اقبا کے لیے لے لو پرواز تمہیں جو چیز پسند آئے یہاں کیونکہ اٹھنے والا ہے بہت جلد یہ بازار جہاں اس لیے مات کھا گئے دشمن مات کھا گئے دشمن دشمن ہی نبھانے میں 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 دوست تب سے آگے تھے مات کھا گئے دشمن دشمن ہی نبھانے میں مات کھا گئے دشمن دشمن ہی نبھانے میں مات کھا گئے دشمن دشمن یہ بابو پردھان جی اور اسٹیاب بھائی کیا بات ہے آہاں گانا ہم گائیں نوٹ ادھر جائیں ہاں اے اللہ تو دیکھنے والا ہے ہاں انشاءاللہ الکشن نہیں جیت پاؤک یہ دو سا روپے اشتیاب بھائی پاپو پردھان جی ان کی طرف سے آئے یہ پھر دور آشیر کیوں مات کھا گئے دشمن دشمن ہی نبھانے میں دوست تب سے آگے دے دوست تب سے آگے دے میرا گھر جلا لے دوست تب سے آگے دے دوست تب سے آگے دے دوست تب سے آگے دے میرے گھر جلا لے دوست تب سے آگے دے میرے گھر جلا لے یہ ہمارے بغلو بھائی شوراب بھائی ان کی طرف سے یہ دو سا روپے آئے ہیں شیر اگلا پیش کر رہا ہوں سنیے گا یہ دھیان میں رکھ کر اوہ بڑی اوشے رہے یہ دھیان میں رکھ کر میرا انتہاں لینا 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 تم بھی ٹوٹ سکتے ہو ہم کو آدمانے میں یہ دو پارٹی یہاں پر بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ پوری رات نواز رہے ہیں دو سو روپے ببلو بھائی ہاں سورا بھائی کی جانیب سے آئے ہیں دو سو روپے یہ ننے بھائی نوشاد بھائی کی جانیب سے آئے ہیں کس بات پر تم بھی ٹوٹ سکتے ہو ہم کو آدمانے میں یہ دو سو روپے اشتیاق صاحب اور ہمارے بابو پردھان جی کی جانیب سے آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا سم بہت پیارا شہر سنیے گا تیرے سر پہ پتھر بھی لوگ پھیک سکتے ہیں تیرے سر پہ پتھر بھی لوگ پھیک سکتے ہیں تیرے سر پہ پتھر بھی لوگ پھیک سکتے ہیں تیرے سر پہ پتھر بھی لوگ پھیک سکتے ہیں سوچ لے یہ خطرہ ہے سوچ لے یہ خطرہ ہے آئی نہ دکھانے میں آئی نہ دکھانے میں یہ گزل بہت کامیاب ہوئی تھی اللہ کرم سے گجرات میں ماشاءاللہ یہ نوشاد بھائی ننے بھائی پھر انہوں نے دو سو روپے دیئے ہیں اشتیاب بھائی اور بابو پردھان بھیا پھر انہوں نے دو سو روپے دیئے ہیں اللہ پاک قسم دونوں پارٹی ہیں یہ شیر دونوں سنیں ایک بچہ تھا اس کا پورا گھر کا گھر مار دیا گجرات میں چھوڑے چھوڑے بچوں کی ٹانگے چینز دی وہ بچہ صرف ایک بچہ بچ گیا تھا جو رات کے اندھیرے میں وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا اور جا کر جتنے جنگل میں پتے تھے ٹوٹے ہوئے اس نے اپنے اوپر سب رکھ لیے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے ہم کو تو یہ شیر اسی طرح سے موضوع ہوا ہے توجہ چاہوں گا رات کے اندھیرے میں پیڑ کے ہرے پتھے رات کے اندھیرے میں پیڑ کے ہرے پتھے میرے کام آتے ہیں میرے کام آتے ہیں اور نے پیچھانے میں 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 دو سا روپے ہمارے ببھلو سہب سوراب سہب کی جانیم سے نائد ہوئے ہیں اس شیر پر بہت اور شکریہ موسیقی رات کے اندھیرے میں پیڑ کے ہرے پتھے رات کے اندھیرے میں پیڑ کے ہرے پتھے ہیں میرے کام آتے ہیں میرے کام آتے ہیں بہت بڑیا شیر ہر شیر وزندار شائر نے لکھا ہے تمجھے چاہوں گا پاٹ دیجئے دریا پاٹ دیجئے دریا اس کی کیا ضرورت ہے پاٹ دیجئے دریا اس کی کیا ضرورت ہے پاٹ دیجئے دریا اس کی کیا ضرورت ہے پاٹ دیجئے دریا پاٹ دیجئے دریا اس کی کیا ضرورت ہے خون میں نہاتے ہیں لوگ اس زمانے میں یہ دو سا روپے ہمارے ببلو بھائی اور سورا بھائی کی جاریب سے انائک ہوئے ہیں اور شاید آپ کے جو گزل میں پڑھ رہے ہیں شاید آپ پہلی بار سنے ہوں گے ہے نا اللہ آپ کو اچھا رکھے ایک تو سچ بولا رات کے اندھیرے میں یہ کتنا پیارا شیخ ہے پیڑ کے ہرے پتے اور پھر شاید کہہ رہا ہے پاٹ دیجئے دریا اس کی کیا ضرورت ہے خون میں نہاتے ہیں لوگ اس زمانے میں اور مسجدیں شکشتہ ہیں مسجدیں شکشتہ ہیں اے بھائی ایک پل میں بن جائے مسجدیں شکشتہ ہیں اے بھائی ایک پل میں بن جائے دل کو دل بنانے میں اے بھائی ایک پل میں بن جائے اے بھائی ایک پل میں بن جائے اب وہی جملہ پھر آ رہا ہے اسی لڑکی کا جو کشمیر کی تھی آشفہ یہ بھی شیر مہاں موضوع ہو رہا ہے سنیے گاہ پھول جیسی بچی پر ظلم توڑنے والے پھول جیسی بچی پر ظلم توڑنے والے سب کی گود خالی ہے کیا تیرے گھرانے میں سب کی گود خالی ہے کیا تیرے گھرانے میں پھول جیسی بچی پر ظلم توڑنے والے سو سو روپے بابو بھائی ہمارے سو راب بھائی کی جانیب سے پھر آئے ہیں بہت بہت شکریہ سو دیسی بچی پر ظلم توڑنے والے پھول جیسی بچی پر ظلم توڑنے والے سب کی گود خالی ہے کیا تیرے گھرانے میں پھول جیسی بچی پر ظلم توڑنے والے سب کی گود خالی ہے کیا تیرے گھرانے میں یہ دو سو روپے ہمارے نوشاد بھائی مننو بھائی انہوں نے انعید کیے ہیں دو سو روپے اسٹیار بھائی اور بابو پردھان بھائی ان کی جات طرف سے آئے ہیں بہت بہت شکریہ سب کی گود خالی ہے کیا تیرے گھرانے میں سب کی گود خالی ہے کیا تیرے گھرانے میں سب کی گود خالی ہے کیا تیرے گھرانے میں سب کی گود خالی ہے کیا تیرے گھرانے میں میری زندگی میری زندگانی کا لما لما قدرہ ہے میری زندگانی کا لما لما قدرہ ہے میری زندگانی کا لما لما قدرہ ہے کیوں اے شریف اے شریف بھوکا اے شریف بھوکا بارے گھم دھانے میں اے شریف بھوکا مات کھا گئے کشمن کشمنی بانے میں کشمنی بانے میں کشمنی بانے میں کشمنی بانے میں